ایک ذرائع سے ملی اطلاع پر شمشباد سپیشل آپریشن ٹیم اور شمشباد پولیس نے ایک ملزیم کو کلیا گی رکھتا جس کا نام محمد فارو خیمد ہے پولیس نے ملزیم کے قبضے سے دو پسٹلز اور چونتیس لائیو رانڈ بولیڈز بھی ضبط کر لیے ہیدراباد سٹی پولیس کی جانب سے سال دو ہزار سولہ میں اس پر پی ڈی ایک بھی نافذ کر دیا گیا تھا اسی دوران جیل میں ملزیم کی ملاقات مزید دو ملزیموں سے ہوئی تھی جہاں پر اسے راجندنگر کے راوڈی شیٹر مرتضہ کے ختل کی سپاری دی گئی تھی جیل سے ریاں ہونے کے بعد وہ پھر سے راوڈی شیٹر مرتضہ کے ختل کی سازشے رکھ رہا تھا لیکن پولیس نے ایک ذرائع سے ملی اطلاع پر ملزیم کو دھردبوجہ اور شمشباد دی سی پی اینڈ پرکاش ریڈی نے میڈیا کے روبرو بتایا کہ ملزیم پار اوف پر پی ڈی ایک نافذ کرتے ہوئے اس پر راوڈی شیٹر بھی کھولی جائے گی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ایڈی سی پی اینڈ پرکاش ریڈی کی زبانی پیشے اے ایس نیوز نیٹ ورک کے لیے یہ خصوصی رکورٹ مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں پھر فائزل بول کے میروت کا رہنے والا ہے ان سے دو فائرامز پھر کری دیتے یہ جب جیل میں تھا تب ایک جابر اور کھلیم الدین علیہ سے اکتہ بابا بول کے ان سے ملاقات ہوا ان لوگوں سے بات چیت میں پتا چلا کہ مرتجہ بول کے راوڈی شیٹڈ ہے راجندنگر کا ان کے واسطے آمکو پرابلم ہے بول کے ان لوگ بولاتے پھر اے دو ازار انیس میں جب باہر آنے کے بعد اے دو ویپن انہوں نے کھرید آئے کھرید کے 35,000 روپیز میں اے دو ویپن کھرید کے 44 راؤنڈز بھی لیے تھے لے کے ان کو ڈاؤٹ آئے کہ مرتجہ ان سے مرڈر کرتے بول کے اس سے پہلے ان کو ختم کرنا ہے بول کے وہ رکھی بھی کر رہا تھا پچھلے آٹھ دنوں سے ان کے اوپر نظر بھی ڈال رہا تھا پھر ہم ہمارے پاس انفرمیشن آنے سے ہمارا کمیشن آف پولیس سٹیفن راجندرہ صاحب کے سپر ویجن میں اے سوٹی ڈی سی پی سندیپ اور اے سی پی شنشاباد باسکر انسپیکٹر اے پورٹ ویجے کمار اور انسپیکٹر اے سوٹی بینکر ٹریڈی اے سی راہی کمار سب مل کے ایک اچھا کام کر کے ان کو پکڑ کے ان سے جو دو ویپن اور 44 راؤنڈز بھی ان سے لیا ہے اور ان کو آرش کر رہے ہیں ان کے اوپر راوڈی شیط بھی ڈالیں گے اور پیڈیاک بھی ڈالیں گے سری بے پھر سے کردیسے